اسلام علیکم ورحمت اللہ بقیاتو میرے معزز مجلس عراقین شورا کے غیور علماء مشاہ خوزان اور میرے تمام چھلا خاندان میں ابھی تھوڑا سا فری ہوں لنچ کا بریک تھا تو کچھ میٹنگیں سر لی تھی تو لیگل ٹیم سے بھی میں ٹچ میں ہوں اور سیو صاحب کی صحت کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں اور غیرے کے ان کے ساتھ بھی مشاہد ہوئے تو میں تھوڑا سا گزارش کرتا چلوں کہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کا عدالتی نظام پاکستان کا سسٹم آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجلس شورا اور بینگ آفیشل اسپاک پیسن اور میڈیا ایڈوزر تو ایسار جی فیملی جیسا کہ آپ اس نفسہ نفسی کا عالم میں اور اس بہت ہی سخت اور دکھی حالات میں ہم نے بیڑا اٹھایا میں نے علماء صاحب نے اور مجلس کے تمام عراقین جو پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ ہیں اس میں مفتی ظاہد صاحب ہیں اور ماشاءاللہ پوتا ہے بغداد شریف غصفاق الشیخ منصور ادعاور کی کہ خلیفہ مجاز حضرت علماء تبصن صاحب اس کی سرپستی ہے ان کا کافی شرف ہے ہمارے اوپر ان کی کافی دعائیں ہمارے ساتھ اور اسی طرح مفتی ایمان الحق صاحب بہت بڑے فقی ہیں آپ مفتی تکی عثمانی صاحب کے شاگز ہیں اسی طرح محتم شاہدرات صاحب جو میں اگر غضت نہیں ہوں گا تو اگر کوئی سینسیل لیڈرشپ میں اگر کسی کا نام آتا ہے اور آپ آوائلین میں سے سب سے پہلا نام جب جڑتا ہے تو محتم سید شاہدرات حضرت صاحب اور پھر عمران بھائی کراچی والے اسی طرح میں آگے چلوں گا پشاور سے جب دیکھتا ہوں پشاور کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے یہ افران افریزی صاحب کی خدمات نظر آتی ہیں ان کی سینسیل لائلٹی اسی طرح میرے محترم میرے دوست قریم بھائی جو اس وقت عمرہ کر رہے ہیں ہماری دعائیں کر رہے ہیں آپ چھ لاکھ خاندانوں کی دعائیں کر رہے ہیں اسی طرح محترم دوستو میرے معزز چھ لاکھ دکھی خاندان دکھی اپنے بہن بھائیوں سے آج واضح لفظوں میں اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے محترم صاحب کا روز اول سے یہ موقف کلیر آیا تھا کہ بھائی جن کی جو جو امانتیں ہیں جن کا ایک روپیہ بھی ہے ایک ڈالر بھی ہے پتاس لاکھ ڈالر بھی ہے پتاس کوڈ ڈالر کیوں نہ ہو چاہے وہ کیش بوکس کی صورت میں پڑے ہیں چاہے وہ کار کامیڈی کی صورت میں کیوں نہ ہو اور میں صاحب فرمان خانیادی ہر ہر اس دہلیز پر جانے کے لیے اس کو عزت اور تقریم میں دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے پاکستان کے عزالتی نظام کو سانے رکھتے ہوئے مجلد شورع اس نتیجہ پر پہنچ رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر 2022 تک سیو صاحب فرمان خانیادی اور جیگر ٹیم کو ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے کہ پانچ نوبر سیو صاحب کا ماشاءاللہ برڈے بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے آپ لوگ کی محبتوں کے وجہ سے اب دکھی جو ہماری ماں بہنیں ان کی دعاوں کے صدقے شاید اللہ تعالیٰ کتی دسمبر سے پہلے ہمیں گوڑ نیوز دے دے لیکن پھر بھی میں نے واضح کہا دیا تھا کہ بھئی دیکھیں میرا اسٹانس میری محبتیں چھلا خاندان کیلئے ہیں میں کسی ٹک کے بیٹی کی بیچے یا میں کوئی آپ کو فلسفہ نہیں جھاڑوں گا بس صرف جہاں آپ نے دو سال سبر کیا ہے وہاں اکتی دسمبردلہ صرف آپ نے دعاوں کا دامن مت چھوڑیں خدا رہا انتشار سے باز رہیں شیعتین سے باز رہیں میں لکھ کے دیتا ہوں جو میرا تجربہ ہے ان چھالیس ملکوں میں رہ کر اور پاکستان کے ٹاپ اداروں میں الجزیر آرمک چینل میں رہتے ہوئے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں جائیں گے جس بھی فورم میں جائیں گے بلاخر مسئلہ آپ کو زہر ہے کہ جسٹس آف لاو ہے جس کا ہم اترام کرتے ہیں چونکہ ہمارے سیو صاحب پر پانچ سال کی پابندی ہے اس لیے واضح میں آپ کو بتا دوں گا سیو صاحب کوئی کمپنی شروع کریں گے نہیں کسی جانسے میں رکھیں گے چونکہ میں اس کا ایڈوائیزر بناوں اور میں نے ان کو واضح بتا دیا کہ موطم سیو صاحب آپ نے ان خاندانوں کے قدر کرنی ہے ان کی دعائیں لینی ہے اس لیے دوپ جو دوپ ہے تو میں اس تطریقے پر پہنچا ہوں چونکہ میری لیگل ٹیم جو پاکستان کے ہائی پروفائل ماشاءاللہ لیگل ٹیم ہے جس کے سربراہ احسن بون صاحب ہیں رضوانہ باید صاحب ہیں یہ میرے ہمارے معزز وقلہ ہیں ان سے آپ اچھی امید رکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک خوشکابی ملے گی انشاءاللہ تب تک کے لیے خدارہ اپنے صبر کو اپنے تحمل کو اپنے دعامن کو مت چھوڑیں انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پائی آپ کا ایک ایک روپیہ آپ کا ایک ایک ڈالر موطم سیو صرف مکاندی صاحب انشاءاللہ آپ کو ضرور واپس دیں گے ان کی صحت کیلئے ان کے حیاتی کیلئے دعا کریں دیکھیں ان کا ہمارے بیچ رہنا انتہائی ضروری ہے خدارہ پلیس انتشار جلاو گھیراو اس طرح کی لغوات سے باز رہیں اس امید کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو محتحت رکھیں اور ہم آپس میں ایک دوسری کا درد غمخوار بنیں ایک دوسرے کے حمدد بنیں ایک دوسری بازو بنیں نکے اپنی چھوڑی چھوڑی سی چاچار فٹ کی مسجد بنائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان فرادی کی بات نہیں کی تو ان تعلیمات نبی سے ثابت ہوتا ہے کہ کرزدار کو بھی یار اللہ نے کہا ہے کہ کرزدار کو بھی ٹائم دیں بھائی تو یہ تو بیچارہ پھر اس میں جکڑا ہوا ہے قانون کے شکنجوں میں دیکھیں اگر اس کو بھاگنا ہوتا تو کیا یہ بتائیے کہ چھ ساتھ میں نے جہر میں رہے اور پھر اتنا کچھ فیس کیا ہے تو پریز دعا کریں اور انشاءاللہ صبر و نماز سے کام لیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے جاریے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد بفوری ویسا جی زندہ باد والسلام علیکم و حلقاتو